اسلام علیکم اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرقابارانہ تاثبات اپنے تقلیدانہ تاثبات کی بنا پر دین حق کے بجائے اپنے خاص علماء یا اپنے خاص گروہ کے لوگوں کے خیالات کے اثیر ہو جاتے ہیں اور اس کو دین کے نام پر پیش کرتے ہیں یعنی جو مسئلہ ہے یعنی ہمارے جو ایک خاص قسم کا فکر ہے وہ دین کی ایک خاص تعبیر کرتا ہے جس میں دین زہنے کے قابل عمل نظر نہیں آتا اس پر بڑے سوالات ہوتے ہیں اعتراضات ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے یہ ایک عام آدمی کے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ ایک طرف تو تصویر حرام ہے دوسری طرف تمدن پورا تصویر پر کھڑا ہے تو جو لوگ یہ بات نقطہ نظر رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ صحیح طرح دین کو نہیں سمجھتے دین کو وہ سمجھیں گے کہ دیکھیں گے دین کی بنیادی کتاب ایسے کسی تصور سے خواہ دیئے لیکن وہ اپنے مفروضات تصورات کے تحت کھڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ یہ لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر دین صحیح برگشتہ بلکہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری جنگ ان دونوں گروہوں کے خلاف ہے ان دونوں گروہوں کے خلاف ہماری جنگ ہے ہمیں دونوں کے خلاف لڑنا ہے دونوں سے برابرہ سننا ہوگا اور دونوں کے مقابلہ کرنا ہوگا یہ دوہری جنگ ہے جو ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے جو اس دور میں نصرت دین کا کام کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہے وہ کم سے کم ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں دونوں گروہوں سے لڑنا ہوگا لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے سامنے پوری دیارت داری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سچائی کی شمع کروشن رکھنا ہے یہی میرے نزدیک ہمارا کام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی کام میں وہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی میں موت عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی